بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان علی رضا ارشد پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ کی آل پر ناظرین انسان نظریہ پیش کرتا ہے فلسفہ پیش کرتا ہے لیکن وہ نظریہ یا فلسفہ عملی زندگی سے تعلق نہیں رکھتا ایسے آپ کو بہت سے مفقرین ملیں گے جو ایک فکر پیش کرتے ہیں لیکن وہ فکر پیش کرنے کے بعد عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ پیش کرنے سے کاثر ہوتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ آپ نے نہ صرف ہمیں زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کے متعلق تعلیم دی بلکہ پھر آپ نے عملی مظاہرہ کر کے بھی ان تمام معاملات کو ان تعلیمات کو ہمیں دکھایا اور خصوصی طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے دین اسلام نے جو اصول بتائے ہیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں جی ہاں ناظرین آج ہمارا موضوع گفتگو ہے انسانی حقوق کی پاسداری اور یہ کیوں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام میں جس طرح ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے ایک ہفتے کے دوران تقریباً پانچ سو پانچ سو بچوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی ماہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کا وسال بھی ہے تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے سیرت کے حوالے سے کردار کے حوالے سے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب السلام علیکم اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مذہبی سکولر بھی ہیں ایڈوکیڈ بھی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں جناب عاصف علی تمبولی صاحب السلام علیکم اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کی جانی پہشانی شخصیت آپ بھی بڑے مشہور و معروف علمی دین ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے شائستہ انداز تکلم ہے آپ کا بیان کرنے کا میری مراج جناب علامہ حیدر علی صاحب السلام علیکم آپ دینوں احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا تشریف آفری کا سب سے پہلے تو حضرت صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کی دیفینیشن کیا ہے یا انسانی حقوق سے مراد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی حقوق سے مراد تو انسانوں کی حقوق ہیں جن حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے ایک دوسرے کو حقوق دیے بغیر نہ تو سکون مل سکتا ہے نہ امن نصیب ہو سکتا ہے تو آپس میں انسان جہاں بھی رہتے ہیں ہر مذہب نے کچھ نہ کچھ حقوق اور اصول وضع کیے ہیں اس میں حق لے کر آئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کے حقوق وضع فرمائے اور بلکہ اسلام کا تو یہ ایک امتیازی مقام ہے کہ صرف انسانوں کے حقوق نہیں بلکہ جانوروں چرندوں پرندوں کے بھی حقوق وضع فرمائے ہیں جب تک کوئی معاشرہ بامی طور پر جو حقوق اور فریض لازم ہوتے ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتا اس وقت تک انصاف امن سلامتی سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بہت خوبصورت بات حضرت صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا ناظرین اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں اس سوالے سے کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 051-233-1678 یعنی 051-233-1678 پر آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور اس سوالے سے کوئی بھی سوال جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا کوئی چیز ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم آپ کے منتظر ہیں ہمارے ساتھ علامہ آصیف علی تمبولی صاحب ایڈوکیٹ وہ بھی موجود ہیں حضرت صاحب اکسفورڈ ڈشنری کے مطابق اکسفورڈ ڈشنری کہتی ہے کہ انسانی حقوق جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو عدل و انصاف مہیا کیا جائے اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پوری طرح پروائیڈ کیا جائیں تو اس کی مطابق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی فیلڈ بھی جو ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے کچھ تو یہ بتائیے کہ یہ تو جو قوانین تھے وہ تو دے دیئے گئے ڈیفینیشنز بھی دے دی گئیں لیکن ہم دیکھیں جب عدل و انصاف مہیا نہیں ہے ان کی داد رسی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے معاشرے میں جو ہے وہ عمد پیدا ہو سکتا ہے اور بہتری آ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علی رضا صاحب آپ نے ہمیشہ اچھوتے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لئے ہمیں مدعو کیا ہے بات چل رہی ہے ہیمن رائٹس کی یا انسانی حقوق کی انسانی حقوق پاکستان کے آئین کے اندر جو ہمین رائٹس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بڑے اداروں نے ان کو ریکنائز کیا ہے ہر وہ حق جو کسی بھی انسان کی بقا کے لئے بہترین زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے اس کو انسانی حقوق کا درجہ حاصل ہے اب رہی بات یہ کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی باشندوں کے اوپر بھم برسائے تو کیا اس حکومت کو حکمرانی کا حق حاصل ہے ایسی حکومت کو سیاست کے قانون میں مطلق الانانیت یا جبرو استعداد والی حکومت کہا جاتا ہے صحیح اور ایسی حکومتوں کے خلاف جو ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اپنے ہی شہریوں کو قتل کرنے اور ان کے بنیادی حقوق پورے نہ کرنے کی بنیاد پر پابندیاں لگانے کے لیے بین الاقوامی ادارے موجود ہیں جو یو این او کی جنرل اسمبلی ہے سیکیورٹی کانسل ہے لیکن گزارش یہ ہے یہ سارے کام تو بعد میں چلیں گے پوچھنا ہمارا یہ مقصد ہے ڈسکس کرنا یہ مقصد ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہے کیا ایک ہی ہفتے کے اندر ایک حکمران جو ہے وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے ہی شہر کے باسیوں کے اوپر بم برس آ رہا ہے اپنے ہی شہر کے باسیوں کے اوپر پانچ سو بچوں کو تقریباً شہید کر دیا گیا ہے دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں آتی ہیں ان کے اوپر ان کی لاشیں جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کے جو زخموں سے چور بچے ہیں وہ وہ دیکھ کر کیا یہ بین الاقوامی ادارے جو ہمین رائیڈز کے علم بردار ہیں ان کا ضمیر نہیں جنجوڑتے یہ چیزیں بہت خوبصورت بات ہے ایک لائف کالر بھی ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم غالباً کال جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہمارے ساتھ علامہ حیدر الوی صاحب بھی موجود ہیں حضرت صاحب ابھی کل میں پڑھ رہا تھا اس حوالے سے کہ وہاں شام میں سریعہ میں ایک گھر کی دیوار کے طرح بچے نے لکھا ہے دیوار کے اوپر اس نے لکھا ہے کہ یہ گھر اب کسی کی مہمان نوازی کرنے کے قابل نہیں رہا دنیا میں کیونکہ یہاں کے سب لوگ جو ہے وہ جنت میں منتقل ہو گئے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا ظلم اور بربریت اور ظلم کی انتہا جو ہے وہ کیا ہے ہم لوگ کیوں اس طرح سے نہیں جات پا رہے امت مسلمہ خاموش کیوں ہے ہم کیوں مسلحت کا شکار ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ کر بند کر دیا ساپوں کو سپیروں نے کہ انسان کے ڈسنے کو انسان ہی کافی ہے ہم جس سے انسانی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ہمیں اب درندوں سے کم اور انسانوں سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے وہ دین جس نے آ کر رحمت بانٹی عمل بانٹا دشمنوں کو بھائی بھائی بنایا آج اسی دین کے ماننے والے ایک دوسرے کا گلہ کاٹنا اپنے لیے عزت کا باعث سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر دلائل دیے جا رہے ہیں حقوق کی اگر بحث کی جائے تو پہلا انسانی حقوق کا جو معلوم چارٹرڈ ہم نے نظر آتا ہے وہ خطبہ جت الویدہ ہے ہم دیکھتے ہیں رسول خدا نے فرمایا ایک مقام پر فرمایا المسلم امن سالمن ناسا بلسانہی بیادہی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان امن میں آ جائیں اور جب مسلمان کے آتا مسلمان مر رہا ہے تو یہی حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے المسلم امن سالم المسلمون بلسانہی بیادہی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں آ جائیں سیئنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ایک کہا جاتا ہے کہ چھبیس لاکھ مربع میل کے حکمران تھے آپ فرماتے ہیں دریائے دجلہ و فرات کے کنارے ایک بکری یا کتے کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو میں اس کے لیے جواب دے ہوں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سامرات مل کر شامی گورنمنٹ کے ساتھ یوں بمپ برسار آیا ہے جیسے کہ وہاں انسان نہیں جانور بستے ہوں ایک قوہ مر جائے تو دوسرے قوے بھی غول کے غول آ کر اس کے لیے شور مچاتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ عام جو ایک سوشل ایکٹیوست ہے وہ تو آواز بلند کر رہا ہے لیکن ہمارے امت مسلمہ کی حکمران کہاں ہیں وہ آئیسی کانپ ہے اور وہ ہمارے اقوام متحدہ کہاں ہیں ہمارے انسانی حقوق کے اوپر جو یومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں ہیں موبتی مافیا اس وقت کہاں پر ہے کیا انہیں یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ بچے یہ بھی انسانوں کے بچے ہیں ان کیا بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جیسے کسی جانور کے بچے جانور کے بچے کے اوپر آج یورپ کے اندر اس قدر واویلا مجھ جاتا ہے معمولی ظلم ہو اور یہاں سینکڑوں ہزاروں بچوں کی لاشیں اس طرح دکھائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے رات سونا مشکل ہو جاتا ہے جب وہ ہم ویڈیوز یا وہ پکچرز دیکھتے ہیں یہ حیرت ہے کہ وہاں آج پہلے ایک آدھ دن پہلے یورپ کے چند چینلز نے وہاں کے مظالم دکھانے شروع کی اس سے قبل دکھاتے بھی نہیں تھے وجہ کیا ہے کہ مسلمان مر رہے مطلب مسلمان کا مرنا اور ایک جانور کا مرنا ان کے لیے یہ بھی جانور کی انیت زیادہ ہے اور اس کے پیچھے شاید ہمارے ہمارے عملن ہم نے اپنی قوت نافضہ کھو بیٹے ہیں طاقت کھو بیٹے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور انہیں اپنی رعایہ پر ظلم کرتے ہوئے اور سچی بات ہے رسول اللہ کی متعدد عدیث ہیں کہ جو ظالم حکمران ہے وہ کل قیامت کے دن ایسے رسوا کر کے جنم میں ڈالا جائے گا کہ شاید دنیا میں کسی اور شخص کے لیے اتنی صلاح نہ ہو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان بچوں کو اگر دیکھا جائے تو رات کی نین جو ہے اور انسان کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ تو اہل درد جو اہل درد رکھنے والے لوگ ہیں درد سینے میں رکھتے ہیں یا جو کوئی کیفیات سے گزرتے ہیں ان کے لیے ہے لیکن ہمارے مسلمانوں میں ہمارے ملک میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں زیادہ تر کہ جو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پرسکون نہیں سو جاتے ہیں وہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد کوئی بھی اس حوالے سے بات نہیں کی جاری کیا کہیں گے آپ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر بھی اپنی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی شکریہ میں تو کہوں گا کہ ہشام کی جو اس وقت کی صورتحال ہے ایک مسلمان تو دنیا کے کسی کونے میں بھی اس پہ ظلم ڈایا جائے تو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشادہ گرامی ہے جو مسلمانوں کے معاملات کا اتمام نہیں کرتا اس کو فکر نہیں ہوتی حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب ہمیں تو امت محمدیہ میں حضور کے غلاموں میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مظلوم مسلمان بائیوں کے حمیت میں آواز بلند کریں اور ظالموں کے خلاف موثر آواز اٹھائیں اور عالم اسلام کا جو ادارہ اوائی سی ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ اسلامی ممالک کو کٹھا کر کے موثر آواز اٹھائی جائے اور کچھ سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے ترکی کچھ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی آواز دب جاتی ہے آگے پیچھے کے شور کی وجہ سے پاکستان بھی ہمارا ایٹمی طاقت ہے قوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت بڑی وطن عزیز پاکستان کی اہمیت ہے مسلم دنیا میں لہذا پاکستان کوئی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے ایک طرف امریکہ اور اس کے ساتھ کچھ عرب ریاستے ہیں دوسری طرف روس اور ایران کی ریاستے ہیں یہ درمیان میں مسلمان مارے جا رہے ہیں تو خانہ جنگی کروا کے چاہیے یہ کہ کوئی مسلم دنیا دو تین مبالک کی کم از کم آگے بڑھیں اور سالسی کا کردار ادا کریں اور میں اس میں ایک اور تجویز بھی رکھتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو احالات وہاں پہ کشیدہ ہیں کچھ دائش جیسی تنظیمیں بھی اپنا غنونہ کردار ادا کر رہی ہیں جو بلاوجہ مسلمانوں کو مارے جا رہے تو ایسے آلات میں چاہیے کہ فوری طور پر مسلم دنیا کی جو ہے فوج تشکیل دی جائے وہ فوری طور پر اس کو کنٹرول کرے اس کی رائے کے مطابق جو ہے نئے حکمران منتخب کی جائیں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کروانا چاہیے بہت خوبصورت بات علامہ عصیف علی طمبولی صاحب آپ کے جانب میں آؤں گا حضرت صاحب بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک انڈین ایکٹرس جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گی تھی تو اس کی کوریج ہر چینل نے دی اور سوشل میڈیا پر بھی جیسے کوئی وہ فرض تھا ہمارا تشہیر کرنے کا لیکن جہاں پانچ سو بچہ جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مار دیا جائے قتل کر دیا جائے تو وہاں پر ہم خاموش ہیں اور پھر ہم لوگ یہ جو ہے وہ شکوا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے جب ہمارے اندر سے انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے اور ہمارے لئے سب کچھ دنیا ہی بن کر رہ گئی ہے تو پھر ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ اگر آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگ نہ جاگے ہم نے اپنا جو ہے وہ صد باب نہ کیا تو کل کوئی ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ پہنچ سکتی یہ صورتحان علی صاحب احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے گزارش یہ ہے کہ میڈیا کیا کر رہا ہے شور کیوں مچا رہا ہے جو ان کا کاروبار ہے وہ کریں میں آپ کو بھی خیراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ جو آپ نے ماشاءاللہ مذہب اسکالر یہاں پہ مدو کیے ہیں آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی کونٹیبیوشن ہے بل شک کیونکہ آواز جتنا آج کل کے دور میں وائبرنڈ میڈیا ہے اور جتنی آپ کی آواز میڈیا کے اوپر بیٹھ کر موثر ہو سکتی ہے وہ شاید ایک گلی کچھے کے چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں نہیں ہو سکتی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان سراخہ کا ظالمن او کانا مظلومن اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں مظلوم کی مدد کروں تو ظالم کی مدد میں کیسے کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روک دو یہ اس کی مدد ہے اب علامہ جلالی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو ہے نا کوئی عالمی سطح کی مسلمانوں کی فورس ہونی چاہیے جو اس معاملے میں انٹرفیر کرے اس معاملے میں ہماری فورس موجود ہے ہماری اوائیسی موجود ہے اس کو مؤثر کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے ادارے بنا دینا یہ کافی نہیں ہوتا اداروں کو مؤثر کرنا اور ان کا عالمی امور میں ایکٹیو پارٹیسپیشن وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ترکی اپنا رول پلے کر رہا ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کرے دیکھیں یہ اپنے ہی لوگ ہیں اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے کو حل کرنے کی اگر آپ کی نیت ہے تو آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں بس شرطے کے آپ کی نیت صاف ہو تو اگر کوئی بھی آر بیٹریٹر جو مسلمانوں کے اندر سے ہی ہو گھر کا مسئلہ ہے اپنے سعودی عربیہ کو رکھیں آپ ایران کو ان بورڈ لیں پاکستان اور ترکی جو ہیں وہ اس میں نیوٹرل ہیں کہنے والے جو یہ کہتے ہیں جو انٹرنیشنل لاک ایکسپرٹ ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر جن کی بہت زیادہ سٹڈی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلیں مان لیتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران اس میں پارٹیز ہیں لیکن پاکستان اور ترکی جو ہے وہ بڑے اسلامی ممالک ہیں ساتھ آپ انڈونیشیا میں کو ملا سکتے ہیں ان تینوں کو جو نیوٹرل ہیں وہ بیٹھ کر اس مسئلے کا سلیوشن نکال سکتے ہیں کہ کیوں یہ دہائیوں سے چلتی ہے آری خانہ جنگی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر بڑھتے چلی جا رہی ہے حضرت صاحب ابھی حضرت صاحب آسیف صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں یہ یہ ہے لوگی یہ ہے پیچھے یہ مسائل ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے کچھ بھی ہو لیکن بطور انسان ہمارے اندر انسانیت جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے اور کب تک یہ حضرت صاحب آپ بھی چونکہ ممبر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک عرصہ گزر گیا آپ کو اس فیلڈ کے ساتھ تو کب تک یہ سنی اور شیعہ کے جو مسئلے اور مسائل ہیں یہ چلتے رہیں گے کیوں ہم اس چیز کو جو ہے وہ ہم مین رکھتے ہیں اور انسانیت کو جو ہے وہ پسے پشٹ ڈال دیتے ہیں ان وجوہات کے بنا پر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا کیا ایسی باتیں جو ممبر سے بھی چینج ہونی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو انسانیت آئے اخلاقیات جو ہے اس کا درس لوگوں کو ملے دیکھئے قرآن عقیم نے کہا تھا انہم المومنون اخوہ مومن تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اقبال نے کہا تھا خوبت کا یہ مطلب ہے چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے اللہ حکم لیکن حالت یہ ہے کہ افسوس اس کا نہیں کہ ہم ہوئے بے حس افسوس تو یہ ہے کہ احساس بے حسی نہ رہا اصل جو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے یہ ساری جد و جود اس کے لیے ہو رہی ہے سنی شیعہ کی تفریق معنوی ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا نے آ کر اور ہمارا جو فاسٹ میڈیا ہمارا الیکٹرونک میڈیا نے آ کر یہ سنی شیعہ کو کم از کم امت مسلمہ کے مسائل پہ یک جا کرنے کی بہت جد و جود کی اور کر بھی رہا ہے لیکن جا اس طرح آپ دیکھیں تو فلسطین میں خون بہ رہا ہے شام میں بہ رہا ہے یمن میں بہ رہا ہے بیرین میں بہ رہا ہے اور جہاں جہاں بھی فلسطین میں بہ رہا ہے کشمیر میں جہاں جاں ہم دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ کے خون کو بھایا جا رہا ہے حضرت صاحب آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے اس سے شروع کریں کہ کالر ہیں انہیں شامل کر لیں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام رضا صاحب کیسے ہیں آپ منظور اللہ ہی بات کروں گی یہ حریف بول سے جی شکر الحمدللہ جی منظور صاحب کیا کہنا چاہیں گے جناب سب سے پہلے تو آپ کی شو کی طریف ماشاءاللہ زبردست اور جمعہ مبارک ہو اور امیمانوں کی حدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام جناب تاپک آپ کے بہت اچھی ہوتے ہیں اور گفتگو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے میں صرف اپنے پینل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے نے موبیل کے اندر قرآن پاک کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو کیا آیا وہ جو ہم موبیل کے اوپر پڑھتے ہیں اور جو ہمارا اصلی کتاب ہے جو اب اس کو پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو بتائیے کہ اتحضیلت دونوں کی ایک جیسی ملے گی یا لیکٹرونس جو قرآن ہے اس پہ اور اس میں کوئی فرق ہوگا یہ سوال ہے میرا جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا منظور صاحب کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب میں جلالی صاحب سے لوں گا جی حضرت آپ اپنی بات میں یہ انزل کرنا چاہ رہا تھا کہ شام کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بنیادی طور پہ ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر امریکہ اور رشیہ جو سابق اور موجودہ سپر پاورز ہیں یہ اپنا اسلح اور لیٹسٹ اسلح بری طرح وہاں پر استعمال کر رہے ہیں اور کیمیائی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں جس کو انٹرنیشنل لاز کتن اجازت نہیں دیتے ان کے استعمال کے اوپر لیکن کیوں کیے جا رہے ہیں وجہ صرف اتنی ہے کہ امت مسلمہ نے کبھی بھی اپنے اجتماعی مفادات اور اجتماعی مسائل کے اوپر یک جا ہو کر آواز بلند نہیں کی آج اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب سنی شیعہ تو بھئی شیعہ کی تو ایک ریاست ہے پھر سنیوں کی جو چھپن ریاستیں ہیں وہ کہاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سنی شیعہ کی تفریق ماز نہیں ہے شام کے بارے میں رسول خدا کی متعدد احادیث ہماری رانمائی کرتی ہیں کہ جب وہاں انتشار پھیل جائے گا تو پھر امت مسلمہ اپنی فکر کرے مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے بے شمار پریشانی ہوں گی اور عالمی سامراج نے ہمارے دین کا مطالعہ کرنے کے بعد انہیں یہ یقین ہے کہ جن جن جگہوں پر حالات کشیدہ کر کے امت مسلمہ کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ان میں ایک شام کی سرزمین ہے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا گیا اسے سرزمین اولیاء اور اوسیاء بھی کہا گیا اس لیے سرزمین کی بڑی اہمیت ہے اسلامی نقطہ نظر سے بہت خوبصورت بات حضرت صاحب ایک تو ان کے سوال کا جواب میں چاہوں گا کہ آپ دیں دوسرا ابھی حضرت صاحب بھی سوالے سے فرما رہے تھے میں بھی ایک بات بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مسلحت سب کا ایما تھا بھری بستی میں مسلحت سب کا ایما تھا بھری بستی میں سب ہی دانہ تھے کوئی بات نہ سچی کہتا تو میں چاہوں گا کہ ایک تو ان کے سوال کا جواب دیں اور پھر اس سوالے سے بھی بتائیں کہ سب ہی دانہ ہیں اور سچی بات کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں بہت خوب جو ہمارے بھائی نے عریب پور سے سوال کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں ضروری ہے کہ بندہ باب حضو ہو اور پاکیزہ خیالات توجہ کے ساتھ اعتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے قرآن مجید جو کتابی شکل میں ہے اس کو دیکھ کر پڑھنا یا کسی اور چیز پر سکرین وغیرہ پیج اس طرح موبیل میں ہے پڑھنے میں تو برابر ہیں قرآن مجید کی تلاوت ہے لیکن جتنا تعارض کا پاکیزگی کا پاک جگہ کا جتنا زیادہ اعتمام کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا عجر و ثواب بڑھ جائے گا تاہم جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنے میں ناظرہ جو ہے اوپر دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے اس لئے کہ اس میں اعتمام اور اس کی شان اور مقام کا زیادہ لحاظ کیا جا رہا ہے لہذا پڑھنے میں دونوں برابر ہی ہیں قرآن مجید جو کتابی شکل میں وہ ہو یا جو اس طرح موبیل کی سکرین پر ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جتنا اعتمام زیادہ کرے گا وضو کا تارت کا وہ ظاہر ہے جو کتابی شکل میں آیا اس کو آدمی وضو کرتا ہے پکڑتا ہے پھر پاک جگہ پہ بیٹھتا ہے وہ جتنا زیادہ اعتمام ہوگا وہ قرآن مجید کا عدب شمار ہوگا صحیح اور اس کا اتنا ہی زیادہ اتنا ہی زیادہ آجر و ثواب اس میں اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اور دوسری بات جو ہے اس میں ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ عالم اسلام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے انسانی حقوق میں ہم تو عالم اسلام مکمل طور پہ جو اسلام پسند قوتیں ہیں اسلام سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جان کا بھی تحفظ ہو مال کا تحفظ ہو اور جو نان مسلم ہیں اقلیتے ہوتی ہیں مسلم مالک کے ان کے تحفظ کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو جس وقت اسلام ہر ایک کے جان مال کے تحفظ کی بات کرتا ہے تو جو اسلام کے دشمن قوتیں ہیں وہ اپنا تو کوئی فرد ان کا مر جائے تو اس کے لیے واوائلہ شور مچاتے ہیں لیکن یہ جو شام میں ظلم ڈایا جا رہا ہے یا کشمیر فلسطین میں اور برما میں جو پہلے ہوا اس پر جو ہے عالمی میڈیا بھی خموش ہوتا ہے عالمی طاقتیں بھی خموش ہوتی ہیں مسلم حکمرانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا وفادار کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے تو یہ تو ہمارا داخلی معاملہ بنتا ہے اگر شام کا معاملہ ہے شام جو ہے ابدالوں کی سرزمین ہے مبارک سرزمین ہے وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلموں سے تم ڈایا جا رہا ہے وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے کہ ہم مسلم ممالک کو چاہیے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو چاہیے وہ خود پاکستان اور کتنے مسائل میں سالسی کی پیشکش کر دیتا ہے تو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے ہمیں تو بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی کو بھی پیشکش کرنی چاہیے اس کے ساتھ معاملہ کچھ نہ کچھ تو کنٹرول ہوگا بہت خوبصورت بات حضرت صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں نہ تیرے سول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی اجازت سے ضرور جناب بھا بڑے ماشاء اللہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے فقیروں کے مل جا یہ منگتا تمہارا مدینے میں تھوڑی سجا چاہتا ہے مدینے میں تھوڑی سجا چاہتا ہے خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتا ہے مصطفیٰ چاہتا ہے بنا لے مجھے اپنا مہمان آقا بنا لے ہمیں اپنا مہمان آقا یہ ہر ایک شاہو گدا چاہتا ہے یہ ہر ایک شاہو گدا چاہتا ہے درودن پہ بھیجو سلامن پہ بھیجو درودن پہ بھیجو سلامن پہ بھیجو یہ ہی مومینوں سے خدا چاہتا ہے یہ ہی مومینوں سے خدا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہیں جس کو خدا چاہتا ہے ماشاء اللہ بہت شکریہ حضرت صاحب ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ ارز کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صیرت اور کردار کے حوالے سے بھی آج ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بفتگو کریں گے تو حضرت صاحب آپ سے ہی اس حوالے سے میں چاہوں گا سب سے پہلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو دین اسلام کو جو شان و شوقت حاصل ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی بہت شکریہ جناب بہت سعادت مندی ہے ہماری اور جملہ ناظرین کی سامین کی کہ ہم خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے عظیم کردار کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام پیش کی تو سب سے پہلے بالغ مردوں میں جس شخصیت کو نور اسلام نصیب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین و ایمان جو ہے نصیب ہوا وہ حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شرع صدر عطا فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعترافی طور پر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس کو بھی ایمان کی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ تردد کوئی دلیل و حجد کی بات کی ہے غیر آبی بکر سوا ابو بکر کے ان کے سامنے جو ہی میں نے اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی نبوت و رسالت کا پیغام رکھا تو بغیر کسی تردد کے بغیر کسی جھجگ کے دلیل طلب کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان اتنا وزنی تھا اتنا بھاری تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر جنوں انس کے تمام لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پرڑے پہ ہو حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ترازو کے دوسرے پرڑے پہ ہو حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے پھر بھی غالب ہوگا تو آپ سب سے پہلے مبلغ اسلام ایک تو پہلے مسلمان پھر پہلے مبلغ اسلام تبلیغ اسلام میں آپ نے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی ہی تبلیغ دین کے نتیجے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت دیرہ اسلام میں داخل ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن نبی وقاس حضرت طلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ نے تو دین اسلام کی شان و شوقت کے لیے مالی طور پر بھی بیشبار قربانیاں دی جس طرح حضرت سعیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہنگ دام و خرید کر آزاد کر دیا آج اگر دنیا میں بلکہ قیامت تک ازان بلالی گونجتی رہے گی اس کے پیچھے حضرت سعیدنا صدیق اکبر کا کردار بھی اجاگر ہوتا رہے گا بہت خوبصورت بات بہت خوبصورت لامہ حیدر الوی صاحب میں چاہوں گا کہ ہجرت کے واقعے کے حوالے سے تھوڑا سا اور غارس سور کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ جب بھی کوئی عاشق جو ہے وہ حج کے لیے عمرہ کے لیے تشریف لے جاتا ہے تو ایک جو ہے وہ سیمبل بن چکا ہے عاشقوں کے لیے جو سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ وہاں کی زیارت جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ وہ جو سفر ہے اس حوالے سے اور غارس سور کے حوالے سے لیکن ایک کالر ہیں پہلے انہیں شامل کر لیں جی السلام علیکم علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں شفیق احمد بات کر رہا ہوں رابرپنڈی سے جی شفیق صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میں پوچھنا چاہوں گا عالم صاحب سے کہ کوئی شریعت کوٹ میں کیس داخل کرنا چاہتا ہو اس کا کیا پراسز ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا آپ بتائیں گے اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل شریعت کوٹ جو ہے اس کا دائرہ کار بڑا لیمیٹڈ سے ہے آرٹیکل دو سو تین ڈی آف دا کانسٹیٹوشن پاکستان کے تحت جو فیڈرل شریعت کوٹ ہے اس کے دائرہ اختیار میں یہ تیہ کرنا ہے کہ ملک کے جتنے بھی قوانین ہیں موجودہ قوانین کیا ان میں سے کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی ہو اگر اس اللیگیلٹی کو یا ان اسلامی تین کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ فیڈرل شریعت کوٹ میں اپیل دائر کرتے ہیں اور اس میں ساتھ سٹیٹ کو آپ پارٹی بناتے ہیں ریاست پاکستان سے آپ یہ جواب تلبی کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے قانون سازی کی ہے اس کو چینج کریں یا اگر کوئی نیا قانون پاکستان بناتا ہے تو اس کو اگر اس کے اندر کسی طرح کی غیر اسلامی شک ہے تو اس کو آپ چیلنج کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کوٹ میں جاتے ہیں اور یا پھر جو حدود آرڈیننس ہیں نائنٹین سیونٹی نائن کے ان میں سے کسی کا جو جرم کمیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ یقیناً آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو بڑی تفصیل سے صف علی تمبولی صاحب نے دے دیا ہے حضرت صاحب غار سور کے حوالے سے اور ہجرت کے حوالے سے کلندر لہوری نے کہتا پروانے کو ہے شمہ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صفحہ صحابہ میں میں ایک بات کہہ کر غار سور کے سفر کی طرف بڑھیں گے صفحہ صحابہ میں اگر کسی ایک صحابی کی صحابیت کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ وہ صحابی ہیں اور غیر معروف ہیں آپ ان کی صحابیت کا انکار کریں گے تو گمراہ تک بات کہی جاتی ہے لیکن صفحہ صحابہ میں واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوہے جو نصے قطی سے جن کی صحابیت موجود ہے اور آپ کی صحابیت کا انکار کرنے والا شخص اسی لمحے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی اتنا بڑا عزاز ہے جب یہ فرما دیا گیا تو آپ کی صحابیت قرآن کی آیات سے ثابت ہے اس وجہ سے آپ کو ماننا اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ رسول اور قرآن کو ماننا فرض ہے اور قرآن حقیم نے جس چیز کو خوبصورتی اور حسن کے ساتھ بیان کر دیا ہو اس کی تھوڑی سی بھی کسی ایک ذرے کی اور جز کی توہین کرنا بھی حرام ہے اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک ایک لمحے کی عزت اور اس کا وقار اور اس کی خصوصیات کو تسلیم کرنا یہ قرآن کی روح سے ہم پر لازم ہے یہ بھی یاد رکھئے جس طرح سین حضرت سید ابو طالب علیہ السلام کے اندر دین ابراہیمی کلی طور پر موجود تھا جہاں رسول اللہ نے آنکھ کھولی اسی طرح ہمیں یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ صحف سحابہ میں واحد صدیق اکبر بھی وہ سحابی ہیں جن کا کفر ثابت نہیں ہے بد پرستی ثابت نہیں ہے غیر خدا کے آگے سر جھکانہ ثابت نہیں ہے اس لیے آپ کا ایمان کا اظہار تو ثابت ہے قبولیت ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اظہار ایمان تھا جو رسول اللہ کے ساتھ ورنہ آپ کا بچپن حضور سے گزرا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں بھی ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے جو غیر خدا کے لیے ہو تو سینہ صدیق اکبر رسول اللہ کی برائراز تربیت کا حصہ تھے عشق اور محبت کا عالم یہ تھا کہ جب ہجرت کی رات آئی تو رسول اللہ نے جہاں اپنا بستر مولا کائنات کو دیا کہ آپ نے یہاں پہ آرام کرنا ہے اور خود کنکریاں پھینکی اور جا رہے ہیں تو ایک ہی دروازہ تھا جس دروازے پر رسول اللہ اکثر آیا جایا کرتے تھے اور وہ سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ تھا چلو لے لیا ساتھ ایک مقام ایسا آیا کہ یوں لگا دشمن بلکل قریب آگئے ہیں اور ہمارے چار قدموں سے پہچان نہ لے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ذرا بیٹھ جائیے اور نبی کریم صاحب الاولاق سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندوں پر سوار ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی سواری بننا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ نبوت کا بہت جن کندوں کے اوپر تھا وہ سینہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندے تھے غار سوار کے اندر جب تشریف لے کر آپ جاتے ہیں تو وہ پہلے کہا کہ یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے ہوئیے میں خود اندر جاتا ہوں اور پھر اپنا امامہ کھول کر مختلف سراخ بن کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے لیکن ایک سراخ پھر بھی باقی تھا کہا جاتا ہے کہ سال ہا سال سے ایک سانپ وہاں پر زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جذب و مستی اور کیف کی صورت میں منتظر تھا لیکن جذبہ عشق رسول جو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے نظر و علیہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری آنکھ ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو بس آقا کو تکتا رہوں غار سور میں پہنچ کر رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر آج وہ عبادت جس کی آپ کو زیادہ خواہش کی وہ کیجئے اور وہ کیا عبادت تھی کہ حضور کے چہرے کی زیارت تھی مسلسل سامپ نے ڈسا اور آپ نے جب آپ کی نگاہوں سے آنسو ختم نبوت کے چہرے پہ پڑے تو حضور نے آنکھیں کھولی فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا کہ آنکھوں سے آنسو فرمایا یا رسول اللہ نیچے کچھ چیز ہے جو تکلیف دے رہی ہے دس رہی ہے دیکھا تو اس سے خون بہ رہا تھا مسلسل سامپ ڈسے جا رہا تھا رسول اللہ نے اپنا لعاب دہان لگایا تو آپ کی وہ تکلیف بظاہر جاتی رہی لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا ہر سال وہ زہر عود کر کے آتا تھا اور آپ کو وہی تکلیف محبت و عشق اور مستی والی پھر دیتا تھا اور وقت آخر بھی اسی زہر کے لوٹ کر آنے اور اس تاثیر کے سبب آپ دنیا سے رخصتے ہیں حضرت صاحب جاتے جاتے کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم کی شخصیت صیرت اور کردار اور آج جو ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے اس حوالے سے وہ میں چاہوں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشہلے راہ ہیں آپ کا عظیم کردار آج کے مسلم حکمرانوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی درس حیات ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے وفا کی اتباع رسول کی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی منکرین زکاة اور مسلمہ کذاب جیسے فتنوں کا آپ نے تعاقب کیا اور امت مسلمہ کی حچکولے لیتی کستی کو جس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہے آج مسلم امہ کے حکمرانوں پر بھی ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ وہ بھی ملک و قوم کے مسائل کو دلچسپی اور محبت کے ساتھ حل کریں بہت شکریہ جی اسطنبولی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے اپنے ریمارکس دیں اینڈ میں جو ہے وہ بات کریں اور اسی حوالے سے میسیج دیں جو شام میں سیریہ میں جو ظلم و بردوریت اس حوالے سے میری بزارشی ہے کہ یو اینو کو او آئی سی کو اپنا جو ان کے چارٹر کے مطابق رول دیا گیا ہے اور جنیوہ کنونشن ایٹین سکسٹی فور کے تحت اس رول کو انہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو بین القوامی سطح پہ لے جا کر حل کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا بھی تینوں احباب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا پروگرام میں تشریف لائے ناظرین مجھے علی رضا عرشد کو روز نیوز کی پوری ٹیم کو اگلے جمعات المبارک کے لیے دیجئے اجازت اگلے جمعہ انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور جاتے جاتے ایک پیغام اور میسیج کے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد محجز کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو لوگوں کو معاف کیا کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کرے تو اگر ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے لوگوں کو معاف کریں گے تب ہی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں معاف کرے گی اور جاتے جاتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان میں جو ہے وہ ایک منکود اس کے چند اشار جو ہے وہ میں پیش کروں گا اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان آپ ہی ہے یار غار مصطفی آپ ہی ہے یار غار مصطفی آپ ہی ہے یار غار مصطفی حضرت سیدی کے اکبر مرحبا حضرت سیدی کے اکبر مرحبا حضرت سیدی کے اکبر مرحبا حضرت حضرت علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج حضرت حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت مولا علی مشکل کشا آپ ہی ہے یار غار مصطفی حضرت حضرت سیدی کے اکبر مرحبا موسیقی